کیا یہ سرکار کے بہت بڑی ناکامی نہیں ہے؟ نا یہی بے گناہی کا ثبوت ہے نریندر موڈی کے یہاں دنگائی سے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے جو قتل و غیرتگری کرنا تھی کر چکے جو خوف مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا کر چکے اور آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ گجرات میں حق گہرے کو بھی ووٹ دیتے ہیں الیکشن ایکسپریس پر آج ہمارے خاص مہمان ہیں اتر پردیش سرکار کے قداور نیتا شریع آزم خان سواغت ہے سر آپ کا ہم اتر پردیش میں جس طریقے سے ٹرائول کر رہے ہیں جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چناب بہت حد تک کومنلائز اور پولرائز ہو گیا ہے اس کے لئے آپ کس کو ذمہ دارتے ہیں؟ میڈیا کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بہت پیسہ ملا ہے نریندر موڈی سے اور فاشس طاقتوں سے پیسہ نہیں ملا ہے پیسہ کام تو وہ آلوچنا بھی کرتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ان کو لے کے مہت نقرات پڑتے ہیں پھر یہ چینلز کہاں سے چلاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ روز کا کہاں سے کہاں سے پورا کرتے ہیں کام آتے ہیں ایڈوٹائزنگ آتی ہے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں تدور سے دھکے خاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے ہیں کوئی کمائی آپ کے نریندر موڈی سے ہوئی موڈی سے کوئی کمائی نہیں ہوتی بلکہ موڈی کا رویہ حالانکہ آپ یہ نہیں دکھائیں گے یہ سب کارٹ گنگے آپ میری گیارنٹی رہی کہ جو آپ انٹریو دے رہے ہیں پورے کا پورا جز کی طرح چلے پورا دیش جانتا ہے کہ آپ پورا میڈیا موڈی کے ہاتھوں اور فاشص طاقتوں کے ہاتھوں بکا ہوا ہے اور دیش کو بربادی کے راستے پر لیے جا رہا ہے دل بانٹ رہا ہے لوگوں کے وہاں پہ ہماری لوگوں سے مولاقات ہوئی مولانا عرشد مدنی کا انٹریو بھی ہوا اس میں انہوں نے خوف کی ایک ستیتی بتائی کہ موڈی اگر پی ایم بن گیا تو بڑا برا ہوگا دیش یقیناً برا ہوگا نہیں لیکن آپ نہ مانیں گے کہ اس بار کا جو الیکشن کیمپین رہا ہے نریندر موڈی نے اس کو وقاس پر رکھا ہے کومنیلزم کی اگر یہ کہے کہ میں وقاس کروں گا تو کیسے بھروسہ کر لیں کیا پوری دنیا نہیں جانتی کہ خون کے سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں نریندر موڈی صاحب کیا جواب دیا تھا جب یہ پوچھا آپ ہی بندوں نے کہ آپ گجرات کے قتل کے لیے دکھ ہے کچھ آپ کو تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ موٹر کے پہیے کے نیچے اگر کتے کا بچہ بھی آ جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے ہم کتے کے بچے ہیں ہمیں آپ نے اسبہ کہا ہم نے یہی تو کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی تو آپ نے ہمیں اسبہ کہا لیکن نریندر موڈی صاحب نے جب ایک بٹا پانچ آبادی کو دیش کی کتے کا بچہ کہا آپ کو برا نہیں لگا ایک کانٹیکس تھا کانٹیکس تھا کتے کے بچے کی مثال یہی مثال درست تھی گلت تھا ان کا بیان گلت تھا آپ نے کنڈم کیوں نہیں کیا ہم نے بہت کنڈم کیا کسی نے نہیں کیا ہم نے کس کے کنڈم کیا جب ان کا بیان آیا ہم نے بولا کسی بھی آتنی کو جو دیش کا پی ایم بننا چاہتا ہے اور کسی بھی نہیں تھا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ٹی وی پہ کہا کہ اس طرح کا بیان نہ دے رہا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے آپ مصروف رہتے ہیں اتنے یو پی کی سرکار آپ چلا رہے ہیں اتنے بیزیاں ہم نے کس کے کنڈم کیا اگر آپ نے کنڈم کیا ہوتا تو نریندر موڈی جی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتے پر حقیقت یہ بھی تو ہے کہ ایس آئی ٹی کی ریپورٹ نے کہا کہ کوئی پروسیکیوٹیبل ایویڈنس نہیں ملا سوپریم کورٹ کی ریپورٹ نہیں سوپریم کورٹ نے فائنل میں ایس آئی ٹی کو مانا ابھی نہیں مانا ہے نہیں نا بلکس بانو کیس جو احسان جعفری کا کیس تھا ایک کیس نہیں ہے نہیں کیسے کئی سارے ہیں لیکن جو احسان جعفری کا کیس تھا اس میں تو مانا نہیں تو وہ فائنل نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں اٹو بائی گارفیز لکھی گئی ہیں ججس کی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہتیا ہوتی دیکھی اور ہتیارہ بھی دیکھا اور یہ ہتیارہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے لیکن ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم اسے بائزت بری کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جج نے رزائن کر دیا اپنی پوسٹ سے نریندر موڈی ایسے ہی ہتیارے ہیں پر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ ٹرائول کرتے ہیں آپ خود کافی گھومتے ہیں لوگ لگاتار اس چناب میں موڈی کی چرچہ کریں کچھ لوگ ہیں جو موڈی سے پریشان ہیں میڈیا میڈیا چھوڑ دیجئے آپ آن آدمی سے بات کیجئے کچھ نہیں ایک ہوا ہے ایک لہر ہے نہ کوئی لہر نہیں ہے لہر آپ نے بنائی ہے ہم کیسے بنا سکتے ہیں پیسے سے نہیں میرے پاس پیسہ ہو زمین پہ لہر بن جائی گی کہاں ہے لہر ہمارے جیسے آدمی کے لیے آٹھ ہٹ گھنٹے لوگ ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے سوہ چار بجے تک انتظار کرتے ہیں ایک ایک لاک کی بھیڑ کیوں اس لیے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی آواز ہیں لوگوں کی زبان ہیں ان کا دل ہیں ان کی دھڑکن ہیں اس وقت ہم نے کل پوچھا جو آپ بندوں سے کہ کہ کہاں تھے آپ آپ نے صرف ہتیاں ہی دکھائیں ہتیاں رہے کیوں نہیں دکھائے آپ نے بلاتکار دکھائے بلاتکاری کیوں نہیں دکھائے آپ نے جو پارٹی ہتیاں کرنے والوں کو ٹکٹ دے کر ہیرو بنا رہی ہے اس کا راج ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ آج بھی میجر میجارٹی تو ہندو بھائیوں کی ہے دیش تو انہی کا ہے ہم تو اقلیت ہیں یہاں ایک ہندو نرندر مودی باقی ملائم سنگھ یادو شرد یادو شرد پواد نیتیش کمار ممتہ بنرجی فلاں فلاں یہ بھی تو ہندو ہیں ایک طرف سارے دیش کے ہندو ایک طرف ایک فاشسٹ ہندو دیش کس کے ساتھ جائے گا پر آپ کی سرکار ان کا پیسہ کام نہیں آئے گا پیسہ چھوڑیے اور دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی تو اپنا مقدمہ ہار گئی اس لیے ہار گئی کہ جس دن ہندوستان کے دو راجیوں کے چناؤں ہو گئے ووٹ پڑ گئے اس دن تو آپ کا گھوشنا پتر جاری ہوا آپ راشتریہ پارٹی ہائیں کب آپ کی راشتریہ سوچ ہائیں کب آپ کا راشتریہ اس طرح ہائیں کب دیش کا بادشاہ بننے والا آزم خان کی بھیسوں کی فکر رکھتا ہے یہ اس کا منٹل کلیبر ہے رامپور رامپور کو بجلی کتنی ملتی ہے اس کی فکر اس لیے کہ یہ مسلم بستی ہے میرے یہاں بجلی اگر دو گھنٹے زیادہ ملی تو نریندر موڈی صاحب کو اس کا دکھ ہے میری بحیثیں مل گئیں یہ دکھ ہے کہ آزم خان بحیث کا مالک کیوں تھا آزم خان بحیث چرانے والا کیوں نہیں ہے یہی ہم نے ایک پوچھا ہے لوگوں سے بحیث چرانے والے بننا چاہتے ہو یا بحیث کے مالک بننا چاہتے ہو سر پر یہ بتائیے جب آپ کی بحیثیں گھائب ہو گئی آپ نے رامپور کی پولیس کو اس کے پیچھا لگا دیا اتنی یہاں پہ کانون ویستہ کی پرولم ہے یہاں پورے دیش کو بتائیے یہ کہ منیمم کرائیم اگر کہیں ہے تو رامپور میں ہنڈڈ پرسنٹ اگر کہیں کرائیم کنٹرول ہے تو رامپور میں اور وکاس دکھائیے رامپور کا پورے دیش کے لوگوں کو لا کر دکھائیے اسے پر پر سر یہ کیا بات ہے آپ بڑے منتری ہیں لیکن اگر بحیثیں گھوم گئی تو پولیس فورس عظم خان کی بحیثیں اگر بحیثیں نہیں ملتی تو آپ میرا جینہ حرام کر دیتے کہ اتنے قداب اور منتری کی بحیث نہیں ملی تو عام آدمی کی بحیث کہاں سے ملے گی چید بھی آپ کی پڑ بھی آپ کی نریندر موڈی سے پیسے ہی اسی بات کے ملے گی یہ آپ کی ایک کنسپیرسی تھیوری ہے نہیں پورا دیش جانتا ہے کہ پورا میڈیا بھی کہا ہوا ہے الیکٹرونک میڈیا خاص طور سے علوچنا کیوں ہوتی ہے عظم خان کی اس پہ بھی رہا سوچتے ہیں کی ضرورت ہے اس لئے عظم خان کا دامن بالکل صاف ہے نہیں ہے صاف میں آپ سے سوال پوچھا ہوں کوئی ایک الزام پورے دیش میں کوئی ایک ہندو سکھ حسائی میرے قلم سے نائنصافی کے فیصلے کی دے مثال میرے دامن پر کوئی رشوت حرام خریقہ کوئی ناجائز کا کوئی داغ ہو تو بتائے کوئی کیونکہ جب ہم ڈلی سے نکل کے رامپور کی طرف آ رہے تھے جگہ جگہ بات ہوئی بہت لوگوں نے کہا کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار اور عظم خان خاص طور سے کیول ایک سمودہ وشیش کے لئے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور باقیوں کے بارے میں اتنی چنتہ نہیں کرتے ہیں اپنے ووٹ بینگ پر خیال رکھتے ہیں سمندر میں پھینک دوں لے جا کر انہیں مسلمانوں کو نرندر موڈی بھی مار رہے ہیں میڈیا بندوں آپ بھی مار رہے ہو یہ بیچارے کہاں چلے جائیں نہیں نہیں کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کا خیال نہ رکھئے لیکن آپ ہندو مسلمان نہیں چکے انہیں کہیں جانے کی اجازت دلوا سکتے ہیں نہیں کہیں نہیں جانے سکتے ہیں ہمارے دیش کی باستوکتہ ہیں بہت پریشانے ہیں سچ کہتے ہیں ہم آپ سے مسلمان بہت پریشانے ہیں کیوں کیوں بھڑکایا جاتا ہے کیوں ایک خوف پیدا کیا جاتا ہے زفر نگر میں کیا کیا گیا ان کے ساتھ دونوں طرف سے نہیں یہی مادر وطن کے تقاضے ہیں ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے نہیں نہ ادھر سے نہ ادھر سے ادھر سے کیا ہوا تھا کہ جو ہم نے دیکھا کہ قانون کس لیے ہے میں غلطی کروں گا تو میرے لیے بھی قانون ہے آپ غلطی کریں گے تو آپ کے لیے قانون نہیں ہے آپ ڈی جی پی کو گھیر لیں گے ای ڈی جی پی کو گھیر لیں گے ہزاروں لوگ مہلائیں اور بچے ہتھیار نکال لیں گے ایسے چلے گا قانون کا دیش دیش کے بادشاہ کے ہتھیاروں کی معافی بھلر کی معافی اور جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اس کو پھانسی نہیں پر جیسے موڈی کہتے ہیں کہ بارہ سال سے گجرات میں دنگا نہیں ہوا آپ لوگ کیوں نہیں روک پائیں مزفر نگر کے دنگوں کو کیا یہ سرکار کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے یہی بے گناہی کا ثبوت ہے نریندر موڈی کے یہاں دنگا اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے جو قتل و غرط گری کرنا تھی کر چکے جو خوف مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا کر چکے اور آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ گجرات میں حق تیارے کو بھی ووٹ دیتے ہیں کیونکہ کیا کریں نہیں ووٹ دیں گے تو مارے جائیں گے بہن بیٹیوں کی عزتیں نہیں بچیں گی بچے تیزاب میں گلائے جائیں گے پر یہ بھی تو حقیقت ہے گجرات کی کہ دو ہزار دو کے بعد ایک بھی دنگا نہیں ہوا آزم خان صاحب یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنے بڑے دنگے کے بعد کوئی دنگا نہیں ہوا دہشت زدہ کر دیا گیا مسلمانوں کو آسام میں دنگے ہوئے اتر پردیش میں دنگے ہوئے مہاراشر میں دنگے ہوئے ہندو سے مسلمان لڑے مسلمان سے ہندو لڑے یہ دو ویکتیوں کا جھگڑا ہے لیکن کوئی سرکار دنگا کر آئے اس سے زیادہ افسوسنا آپ بھی تو نہیں روک پائے دنگوں کو آپ کی پولیس کیور نہیں روک پائے دنگا روک پانا الگ دنگا کرانا الگ کیا ملائم سنگیادو یا اکھلی شادو جی نے دنگے کرائے کیا راجی سرکار نے دنگے کرائے آپ یا تو چیز کو سمجھ نہیں رہے یا لوگوں کو سمجھنے دینا نہیں چاہ رہے اس تیر کے سپانسرڈ دنگے کلنک ہیں دیش پر اور دیش کی اکھنڈتا ہم سمجھ رہتے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں اور ان کی یہ پریشانی دیش کی خوشحالی کے لیے اچھا ہے یہ جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ موڈی آگیا تو ایسا ہو جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سچا ہی بتائی جا رہے ہیں کیوں؟ گجرات میں تو مسلمان سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ گجرات کا مسلمان اتر پردیش کے مسلمان سے آندر کے مسلمان سے مہاراشک مسلمان سے بہتر ہے آج سے تھوڑی بہتر ہے وہ تو سمپنڈ راجی ہمیشہ سے ہے آج سے کون سی نیرالی بات ہے کون نیرالی بات ہے نہیں پر جیسے آپ ان کی پر کیپٹا انکم تو ہمیشہ سے زیادہ ہے سمندر کے کنارے کا پردیش ہے ہیرے موتی کا پردیش ہے ہے کتنا سا پردیش آبادی کتنی سی ہے نہیں پر جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کی موڈی کو لے کر مسلمانوں کے بیچ رخ اب تھوڑا نرم ہو رہا ہے اس لئے میں پوچھتا ہوں کیونکہ ایک تو گجرات میں کچھ مسلمانوں نے ووٹ دیا ایسے علاقوں میں جہاں مسلم بہول علاقے ہیں میں نے تو آپ سے کہا قاتل کو مسیحہ کہنا پڑ رہا ہے نہیں کیسے کہیں گے پارلیمنٹ کے چناؤں کے بعد بھی گجرات میں نریندر موڈی صاحب کی سرکار رہنی ہے جینے نہیں دیں گے پر میرا سوال تو سنیئے ایم جی اکبر ہوئے سابر علی ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں مولانا وستانوی ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں خوڑ لگی ہے مسلمانوں کی جو کی اب آہستہ آہستہ موڈی کو سپورٹ بھی کرنے لگے یہ آپ مانتے ہیں بہت اچھے لوگوں کے نام لیے یہ کیسے تیہ ہو مسلمانوں کے سچے لیڈروں کے نام لیے آپ نے سچے لیڈروں پر کون تیہ کرے گا کیسے لیڈر کون ہے کون نہیں وہ بھی تو اپنی جتنی حیثیت ہے چناؤں کے کر دے گا ویدھان صبح کے چناؤں میں بھی تو آپ اسی کے اندر رکھ رہے تھے ہمیں نہیں نہیں ہم تو جتا رہے ہیں آجے گھنٹے پہلے تک ہم تو جتا رہے ہیں ہم سے یہ کہا کہ مونگیری لال کے سپنے آپ کب تک دیکھیں گے نہیں نہیں آپ نہ جانے کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں ہم تو سارے چینلز کا بتا رہے ہیں پر ہم یہ بھی بول رہے ہیں چناؤں کے بعد سے آزم خان صاحب تب سے گراف ڈپ ہو گیا ہے تب سے گراف ڈپ ہو گیا ہے جو موقع ملا اتنا شاندار ایک کلین سلیٹ تھی آپ لوگوں کے پاس ان امید پہ آپ کھرے نہیں ہوتا مظفر نگر کے زخم کے علاوہ جسے ہم خود بھی مانتے ہیں اور اس زخم میں اسی پرتشت یوگدان فاشسٹو کا ہے اس بیس پرتشت ماف کریں آپ کا ہے آپ نے زخم بھرنے ہی نہیں دی آپ نے زخموں کو بھرنے ہی نہیں دیا بلاتکار کے واقعے کو آپ نے سیکس نیوز کے طور پر دکھایا ماف کریں گے آپ باتیں سرکار کا کوئی رول نہیں جو چارجز لگے کی مطلب پولیس کو اپنا کام کرنے نہیں دیا گیا ٹھیک سے آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار بھی تھوڑی پارٹیزان تھی کوٹ نے آپ کو پھٹکار لگائی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ٹیرر کیسز ایک سمودائی کے خلاف آپ ان کو اگویٹل کرنا چاہتے ہیں ایک کے خلاف آپ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کوٹ نے جو کچھ کہا وہ آپ نے ٹھیک سے پڑھا نہیں ہم نے سنا دیکھا پڑھا سمجھا نہیں پڑھا آپ نے کوٹ کا observation یہ نہیں ہے کیونکہ گرفتاریاں دونوں طرف سے ہیں پر ڈانٹ تو کوٹ نے ماری ہے نہیں ڈانٹ نہیں ہے سجھاؤ ہے اتر پردیش کی سرکار کو سجھاؤ ہے اور یہ آپ نے نہیں بتایا کہ سی بی آئی جانچ کے لیے جو مانگ کی گئی تھی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا سپریم کورٹ نے کہا نہیں سرکار کافی ہے اس کے لیے یہ نہیں بتائیں گے آپ آزم خان صاحب یہ بتائیے آپ نے ایک بیان دیا کل کی کرگل کی لڑائی میں مسلمانوں کا رول تھا اور کرگل کی لڑائی میں کئی جگہوں پر نہیں نہیں برا نہیں لگ نہیں بات تو سنیے ہماری ہندوز نے بارمی میں کیوں کیوں کیا ہماری بات تو سن لیجے آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی دیش کو کہ شاق اللہ خان کی کیا قربانی ہے بی امہ کی کیا قربانی ہے مولانا مولانا نہیں آپ نہیں کرنے دیتے نہیں کرنے دیتے آپ ہماری بات بھی سن لیجے کارگل کی پہاڑیوں پر مسلمان فوجیوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کر پہاڑیوں پر چڑھائی کی دوسری طرف کے فوجی پاکستانی باہر نکل کے آئے ان سے مقابلہ ہوا انہوں نے مارا پہاڑیوں کو قبضہ کیا میں جانتا ہوں کہاں نہیں اگر مسلمان فوجی اپنے بطن کی سرحدوں کی رکھوالی کے لیے جان دے رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں دیش کو آپ کو کیوں برا لگتا ہے سر میرے پتا نہیں یہ تو ہندو نہیں میں ہی بات سن لیجے نہیں نہیں آپ اس کو ہندو مسلمان کیوں کرتے کوئی یہ تھوڑی کہتا کیوں کیسیخ جوان نے یہ کیا مطلب بھارت کی سینہ نے یہ اچیف کیا اس کو آپ ہندو مسلم کلر کیوں دیتے ہیں آزمان آپ اتنا برا کیوں ہمیں نہیں لگتا ہمارے بہت اچھے پسندیدہ دوست پھر آپ کو یہ بات کیوں بری لگتی یہ جو امیچہ کا بیان تھا کی بدلہ لیجیے ووٹ کے ذریعے اس کو لے کے آپ نے بہت علوچنا کی نہیں ووٹ کے ذریعے نہیں کہا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹی میں ووٹ ڈال نہیں گجرات کی تھا نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے کہا منشہ تو یہی تھی منشہ مللہ آپ کوئی سائیکوانیلیسٹ کیسے آپ نے دماغ میں گھوسکے ہوں بتانے کیا منشہ تھی کتے کے بچے ہم پھر منشہ کیا ہوگی ہم کتے کے بچے ہم گاڑی کے نیچے کچل جائیں افسوس تو ہوگا تو امیر شاہ جو گجرات سے جن کو راجے بدر کیا ہے سپریم کولٹ نے وہ دھمکی ایسے دیں گے دھمکی دی کی ووٹ کی اپیل کی بھاشا میں دیں گے دھمکی ووٹ کی اپیل تھی ابھی ملائم سنگھ جیسے لوگ زندہ ہیں سلمان دھمکی سے نہیں ڈرے گا پر آپ یہ کیا سوچ دے تی ڈی پی ہوا تمیل نادو کی کئی ساری پارٹیاں ہوں ہم اتر پردیش کی نہیں پر آپ نیشنل لیڈر بھی ہیں سر نا جی کھا نیشنل لیڈر بھی ہیں آپ نے تو ہمیں رامپور کی ٹوٹی سڑکوں تک ہی کر دی نہیں نہیں ہم نے تو مضافر نگر لے گا آپ نے بولا رامپور واپس آ جائیے مضافر نگر کی تو بڑی پوری سڑکیں ہیں پر آپ میں میرا میرا بات پہلے کہا جاتا ہے کہ موڈی انٹچبل ہے جو سڑکیں بن رہی تھی الیکشن کمیشن نے سب سڑکیں دو سال تھے آپ کے پہلے بنا دیتے سب رک گئی دو سال تھے آپ پہلی بنوا دیتے دو سال پہلے بھی بنی ہے دکھا دکھا جو سڑکیں بچی ہیں وہ بھی بن جائیں گی یہ آپ ان سڑکوں پہ کیوں چلتے ہیں جو ٹوٹی ہیں ٹھیک سڑکوں پہ کیوں نہیں چلتے ہیں سر جہاں پہ خبر رہتی ہے ہم وہ دنگا پربھاویت کیمپ پہ گئے وہ کہاں رہ رہے ہیں تاکہ وہ سکون سے رہنا سکیں نہیں کیوں نہیں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کیوں نہیں ان کو واپس گاؤں لاتا ہے آپ نے نہیں رہنے دیا نہیں سر کیوں آپ گاؤں ان کو نہیں گاؤں کیا آپ نے ان کمزوروں کے ساتھ انیائے تو آپ نے کیا وہاں پہ کیوں ہے اس لیے کہ روز آپ پہنچ جاتے ہیں نہیں آپ کیوں نہیں ان کو واپس لانے اس لیے کہ روز آپ پہنچ جاتے ہیں جس گاؤں میں ہم گئے اس لیے کہ آپ انہیں جانا ہی نہیں دے رہے ہیں ہم کہا نہیں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ کہہ رہےLes ان کو وشواس نہیں آئے کن ہے جوس کے دنگا پربھاویت علاقے میں لوگ ہیں انہیں کہا کہ و انہیں وہیں تو سبھا کی تھی جن جنا میں جہاں پہ ہم تھے وہاں تو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں دس قدم کے فاصلے پر کی تھی جن جنا سے جناب وہاں پہ جو لوگ تھے ایک لاکھ لوگ تھے کوئی نہیں آیا ان کو ملنے کے لئے جب دنگا ہوا ہم گئے تو کل ہم تو مستقل وہیں ہیں ہم تو ہر آدمی کے دل میں ہیں وہاں ہر کیمپ میں ہیں ہر آنسو میں ہیں کیوں کیمپ میں ہیں گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں یہ بڑی سرکار ہم وہاں ہیں ہم ان کے پاس ہیں ہر وقت ہیں ان کے پاس آپ کا تو صرف کیمرہ ہے خبر دکھانے کے لئے ٹی آر پی بڑھانے کے لئے مگر ہم ہیں اور اس طرح ہیں کہ سات نوٹی سے سپریم کورٹ سے ہمارے خلاف سات نوٹی سپریم کورٹ کے ہمارے خلاف ہیں ہم اس طرح ہیں ان کے پاس آپ کا تو بس کیمرہ ہے خبر بنانے کے لئے ٹی آر پی بڑھانے کے لئے میڈیا سے بہت پریشان ہے میں دیکھ رہا ہوں پریشان نہیں ہے دکھی ہے کیونکہ دیش کا بڑا نقصان کرنے والے ہیں نہیں پر آپ نے ایک بار کہا آپ نے بہت دل بانٹ دیئے نیتا انہیں نہیں بانٹے نیتا انہیں نہیں پھالائی نیتا پھیلائیں گے تو نیتا کیسے ہوں گے کتنی میجاریٹی سماجوادی پارٹی کی سرکار آئی ہے دل جو نہیں سے تو آئی ہے نفرتوں سے تو نہیں ہے بھاچپا کہاں کھڑی ہے بھاچپا کہ اتنے کہاں ہی میرے جیت کر جتنے پچھلی بار تھے آپ کانگریس کے کہاں ہی اتنے میرے جیت کر جتنے پچھلی بار تھے کیوں سب کے گھڑ گئے ہماری اتنی میجاریٹی کیوں آگئی اس لیے کہ محبت کا سندیش تھا سب کو ساتھ لے کے چلنے کا سندیش تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ چناو میں ہندو پولرائیز ہو رہا ہے نہیں جلکہ نہیں ہو رہا ہے بلائیم سنگھ کے ساتھ ہیں سب کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ ہم جب جاتوں کے بیچ بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایل ڈی چھوڑ کے اس بار وہ موڈی کو گھڑتے نہ چاہتے ہیں بہت لوگوں سے بات کی گناہ کسان پریشان ہے سب سے آپ کو تو دروی کرن دھرم کا نام لینا برا لگ رہا تھا آپ تو اس سے بھی نیچے آگئے جاتی کی راجی اتر پردیش کی حقیق کتنی بڑی بدنصیبی ہے نیتا کرتے ہیں آپ جیسے لوگ نیتا کرتے ہیں دیش کو اور ایک سو پچیس کروڑ ہندوستانیوں کو کو اس کے سماج کو صدھارنے والے لوگ انسانیت کا درس دینے والے سبق دینے والے لوگ آپ جاتی پر اتر آئے جاتیوں میں باٹ رہے ہیں آپ کتنی بری بات ہے نہ مت کیجئے ایسا کرتے ہیں نیتا ہیں ڈانٹ اپنی ایڈیا کو مبار رہے ہیں اپنی تیار پی کے لیے دیش کو دھرم اور جاتی میں مت باٹیے آپ کو نوجوان ہیں جوان بھی نہیں ہیں آپ جیسے نوجوان ایسی بات کریں گے آپ جیسے لوگ ایسی بات کریں گے کیا ہوگا دیش کا حشر جات پر راجنی کے دیش کی حقیقت یہ تو نیتا بانٹتے ہیں میڈیا نہیں بانٹتے ہیں میڈیا تو حقیقت دکھا کہاں بانٹا ہم نے تو پھر کیوں اتنی بڑی ایمیج بن گئی ہے کہ جو سپاگی سارکار وہ کیول ایک وشش سمودائے پر فوکس کر رہی آپ کا یوگتان ہے جنتا کے بیچے میسیج جنتا کے بیچ میسیج ہے چلیے ہاتھ کنگن کو آر سی کا نہ آسمان گرا جا رہا ہے نہ زمین پھٹی جا رہی ہے چناف کے نتی جانے والے ہیں آپ کے حساب سے کیا نکلے گا چناف کی مرکی سماجبادی پارٹی کے سب سے زیادہ سیٹے ہوں گے اترپردیش پہ پی ایم کون بنے گا ملائم بنیں گے پی ایم یقیناً بنیں گے آپ جائیں گے فیت منظری بن کے میرے اور نیتا جی کے جیسے رشتے ہیں وہ آپ جانتے ہی کب ہیں آپ جانتے ہیں آپ تو ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں اکھیلے جی پرشان رہتے ہیں آپ ان کے سر پر ایک دم سوپر سی ام من کے خلال رہتے ہیں اصل میں بات کیا ہے دکھانا یہ بات ہے یہ پکا دکھائیں گے اصل میں آپ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا سمان پارٹی میں اور اتنا پیار کیوں ملا ہوا ہے آپ سوپر سی ام کہہ کر ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لئے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم منتری بھی نہ رہے ہیں کن لوگوں کے دلوں میں ہمارے نیتاؤں کے دلوں میں آپ ہمیں بالکل بالکل ہی نکال پھینکنا چاہتے ہیں یہ ہے آپ کا شڑیم نہیں پر کہا جاتا ہے کہ اتنا پردیش کے ساڑھے پانچ سی ام ہیں ان میں ایک آپ ہیں وہ آدھا جو ہے وہ بچارہ کھلیش ہے نہیں آپ اپمانیت کر رہے ہیں اتنا پردیش کے سی ام کو نہیں جو چرچہ ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے یہ آپ اپمانیت کر رہے ہیں جو بیوروکرائٹک سرکلز میں چرچہ ہوتی ہیں میں یہ چارج لگا رہا ہوں وہاں پر کہ آپ دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکہ منتری کو اپمانیت کر رہے ہیں میں تو یہ سوال اکھیلے سے بہت چکا ہوں تو انہوں نے اس لیے نہیں جواب دیا کہ وہ اپنے والیس سے زیادہ سب ہیں اپنے والیس سے زیادہ لیکن یہ بات کہنا بھی میرے خواہ سے بہت ہلکی بات ہے دیش کا پی ایم آپ کے حساب سے کون مان رہا ہے ملائم سنگھ یادہ پی ایم دیش کا پی ایم سر اگر چلی آپ کے حساب سے اسی میں کتنی سیٹھ آئیں گے آپ کو کتنی بھی آئیں گے دیش کے پی ایم کی تقدیر ماتھے پر ملائم سنگھ یادہ کے لکھی ہوئے نہیں پر کچھ تو آپ نے کیلکلیٹ کیا ہوا نا آپ کو بتائیں گے بتائیے نا آپ کو کیوں بتائیں گے کیوں بتا دیجئے آپ کو کیوں بتائیں کیوں جانے تاکہ آپ موڈی جی کو جا کر بتا دیں وہ تو انٹریو دیکھ رہے ہیں وہ ایسی دیکھ لیں گے موڈی جی ایسی کھو ہمارا چینل ساتھ دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا آزم خان صاحب بہت اچھے ہیں راپور کی گلیوں میں ہم آپ کے پاس آئے ہمیں سب سے برے اتنے ایک ناخوش نہ رہی ہے کیا یہ سرکار کے بہت بڑی ناکامی نہیں ہے یہی بے گناہی کا ثبوت ہے نریندر موڈی کے یہاں دنگائی سے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے جو قتل و غیرتگری کرنا تھی کر چکے جو خوف مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا کر چکے اور آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ گجرات میں حق تیارے کو بھی ووٹ دیتے ہیں